اسلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی وڈیو میں ہم کو جروری خبار جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں آپ لوگوں سے گجاری سے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں دوستو ویڈیو کو لائک بھی جرور کر دیں جو دوست لائک کر دیتے ہیں ان تو ہم دوستوں کا دل سے بہت بہت شکریہ چلے بڑھتے ہیں اپڈیٹ طرف پوری کیا اپڈیٹ آپ کو تاتے ہیں سب سے پہلی خبار سعودی منشری آپ حج اور عمرہ کی طرف سے اپڈیٹ جاری کر کے باتایا یہ گیا ہے کہ دو جونز سے جو لوگ بینہ پرمیٹ کے حج کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے ان کے اوپر دس ہزار ریال کا جرمانہ اور جیل کی سجاد دی جائے گی اور غیر ملکی ہوا تو سعودی رب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا دوبارہ سعودی رب وہ نہیں آسکے گا تو یہاں پر بقیدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس حج پرمیٹ نہیں ہیں وہ مکہ جانے کی یا فریوں کہنے کی حج کرنے کی بلکل بھی کوشش نہ کریں اگر کوئی بھی غیر ملکی بینہ حج پرمیٹ کے حج کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو دس جاریال جرمانہ جیل اور اس کے بعد سعودی ربیہ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یاد رہے کہ دو جون کے بعد اگر آپ بینہ حج پرمیٹ کے مکہ جاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو یہ سجا آپ کو دی جائے گی اس کے ساتھ ہی سعودی حج اور عمرہ منشری کی طرف سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جو بھی سعودی سہری اور غیر ملکی حج سیجن کے دوران کام کرنا چاہتے ہیں وقتی طور کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ ایجار پورٹل پر اپنا ریشٹیشن کر سکتے ہیں اپنا سی وی سنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ جو لوگ بھی اپنا سی وی سنٹ کریں گے یعنی اپنا ڈوکیمنٹ اگرہ سنٹ کریں گے ان لوگوں کو وقتی طور کے لئے حج سیجن میں کام کرنے کے لئے کام دیا جائے گا جو غیر ملکی ہیں ان کو بھی کام دیا جائے گا اور جو سعودی ناغریک ہیں ان کو بھی کام دیا جائے گا تو جو بھی غیر ملکی حج سیجن کے دوران کام کرنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگ اجار پوٹل پر اپنا ریشٹیشن کر سکتے ہیں سوری اجیر پوٹل پر اجیر پوٹل ریشٹیشن کر سکتے ہیں جو لوگ حج سیجن کے دوران کام کرنے کے خواہش مند ہیں اس کی علاوانگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب کے ویسا گورنیٹ کے ایک علاقے میں باڑ کے چلتے ایک بھائی اور اس کی بہن باڑ میں بہے گئے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ تیر رہتے نہا رہتے اور پانی کا بہاو زیادہ آیا جس سے یہ لوگ باڑ کے اندر بہے گئے یاد رہے کہ سعودی رب کے اندر ابھی کچھ علاقوں میں لگاتار بارش کا چلسلہ جاری ہے اور سعودی سیویل ڈیفرنس کی طرف سے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں پانی کا بہاو زیادہ ہو یا پھر جن علاقوں سے پانی زیادہ بہے رہا ہے ان علاقوں کا بالکل بھی استعمال نہ کیا جائے لیکن پھر بھی لوگ احتیاط نہیں برت رہے ہیں جس کے چلتے یہاں پر ایک بھائی اور اس کی بہن بار میں بہے گئے اس کی لامنگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک ویڈیو کلیپ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو کی سعودی رب کی ہے اور ایک پاکستانی سخت ایک ٹرک چلنا ہے اور ٹرک کے نیچے کس طریقے سے وہ سو رہا ہے جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کلیپ کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے کسی نے بنا لی اس کی ویڈیو کلیپ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کس طریقے سے بندہ بندہ سو رہا ہے لگتا ہے کہ گھر کے اندر وہ سو رہا ہے اس طریقے سے بندہ بندہ ٹرک کے اندر سو رہا ہے اور تھوڑا سا بھی ادھر ادھر پر ٹک ہے تو سکتا ہے نیچے گر جائے لیکن اس کو بلکل بھی خوف نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور ویڈیو کلیپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ ایک سکس ڈیلیوری بوئی ایک بلی کا بچہ سنگنل پر کھڑی گاڑی کے نیچے آ کر رک جاتا ہے وہ کوشش کرنے لگتا ہے کہ اس کو پکڑ کر سائٹ کر دیا جائے کیونکہ جب گاڑی چلے گی تو سکتا ہے گاڑی کے نیچے بلک بچہ آ جائے اور وہ مر جائے جب یہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کی ویڈیو کلیپ بنا کر اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتا ہے لوگ اس ویڈیو کلیپ کو کافی ادھر پسند کر رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اجہار کمڈ بوکس میں جرور کریں اس کی لامگلیپ ڈیٹ یہ ہے کہ اسیر کی علاقے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے قبجے سے تقریباً چھاسی کلو حسیز سے برامت کیا گیا ہے یہ لوگ اس کی سمگلنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسمگلنگ کر بھی رہے تھے اسے کہ آپ سامنے اس کیم پر ویڈیو کلیپ یا پھر ایمیج کے مددہم سے دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر میں گھس کر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا پہلے ان کے اوپر نگرانی رکھی گیا اور جب کلیر ہو گیا کہ یہ لوگ اسمگلنگ کرنے کا کام کر رہے ہیں تو ان کے گھر پر ان کے ٹھکانے پر چھاپوں مار گیا اور یہاں سے بڑی تازدات میں نصی کے جو سامان تھے نصی کے جو سامان تھے وہ جب تک کیا گیا اور ان تین اپرادیوں کو گرفتار کر لیا گیا